نمشکر آپ دیکھ رہے سٹی پوزت لائف اور میں ہوں آپ کے ساتھ پوچھا شرمال لینڈ فورڈ جوب اس کے آپ معاملے پر آج سنوائک ہونے والی تھی بتاتے چلے آپ کو کیا آج بودھوار ہے اور آج اس پر سنوائک ہونے والی تھی لیکن یہ ٹل گئی ہے اب اگلی تاریخ آٹ اگست کو دی گئی ہے اس خبر میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ آخر یہ تاریخ کیوں ٹلی ہے اور اب اگلی تاریخ کو کب اور کیسے سنوائک ہونی ہے تو پوری خبر کیا ہے بتائیں گے آپ کو بستار سے اس ریپورٹ میں لینڈ فورڈ جوب معاملے میں بودھوار کو ہونے والی سنوائی ٹل گئی سی بی آئی کی چارج سیٹ پر دلی کے راؤز ایوینو کوٹ نے سنوائی ٹال دی ہے آگلی سنوائی اب آٹھ آگست کو ہوگی بیہار کے ڈیپوٹی سی ایم تجشبی یادف کے خلاف آج سنوائی ہونی تھی تین جولائی کو ان کے خلاف سی بی آئی نے چارج سیٹ دائر کی تھی لانوں کے خلاف سمبندیت بی بھاگ سے سیکشن نہیں ملنے کے کارن کوٹ نے سنوائی ٹال دی ہے آج کوٹ میں سی بی آئی کے وکیل اور تجشبی یادف کے وکیل اپنا اپنا پکش رکھنے والے تھے اس کے ادھار پر تیہ ہوتا کہ چارج سیٹ ایکسپٹیول ہے یا نہیں جانکاروں کے مطابق تجشبی کے خلاف دائر چارج سیٹ کو کوٹ ایکسپٹ کر لیتی ہے تو انہیں اس ماملے میں جمانت لینی پڑتی ستروں کی مانے تو لانڈ فار جوب ماملے میں یہ نیا کیس ہے پورانے کیس میں پہلے ہی راجت سپریم ہو لالک رشاد یادف بہار کی پور وسیعن رابری دیبی اور بیٹی سانسد میشا بھارتی جمانت پر ہے نئے کیس میں بھی لالو اور رابری کو آروپی بنایا گیا ہے اسی بھی شاپ کو بتاتے چلے کہ لانڈ فار جوب کیس میں سی بی آئی نے تجشبی یادف سے دلی میں 11 اپریل کو 8 گھنٹے پوستاز کی تھی سی بی آئی نے تجشبی سے دو شفٹ میں قریب 8 گھنٹے تک الگ الگ سوالوں کے جواب پوچھے تھے تجشبی سی بی آئی کے سمن کو رد کرنے کے لیے دلی ہائی کورٹ میں پہنچے تھے کورٹ نے ڈیپوٹی سی ایم کی سی بی آئی کے سمن کو رد کرنے والی یاچکہ کو خارس کر دیا تھا تب سی بی آئی نے کورٹ میں کہا تھا کہ فلحال تجشبی یادف کو گرفتار نہیں کرنا ہے اس دوران سی بی آئی نے تجشبی یادف سے کچھ داستاویز دکھا کر اس کی پوچھتی بھی کی تھی تب پوستاز کے بعد تجشبی نے کہا تھا کہ جب بھی جاج ہوئی ہے ہم نے صحیحیو کیا ہے اور جو سوال کیے گئے تھے اس کا ہم نے جواب دیئے ہیں یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئیت بیہار کے اوپرمکھے منتر ہی تجشبی یادف بتاتے چلے آپ کو کہ آج لینڈ فور جاپ ماملے پر سنوائی ہونی تھی لیکن کسی کارن بس آج سنوائی تیل گئی اور اب اگلی تارک آٹھ اگست کو دی گئی ہے آٹھ اگست کو اب اس ماملے پر سنوائی ہوگی لینڈ فور جاپ ماملے پر سنوائی کی جائے گی اس میں یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ بیہار کے ڈیپوٹی سی ام تجشبی یادف آروپی پائے جاتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا فلحال کے لیے آٹھ اگست کی تارک تائی کی گئی اور آج جو سنوائی ہونی تھی یہ سنوائی تیل گئی ہے تو کیا کچھ خبر تھا بتایا میں نے آپ کو اس رپورٹ میں تو فلحال کے اس خبر میں بس اتنا ہی تمام چھوڑی بری جانکاری کے لیے بنے رینڈ سٹی پوست لائف کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے آپ کا صحیح یوگ سمرتن سٹی پوست کے لیے مائنے رکھتا ہے دھنیواد